جس مہینے میں تشریف لائے وہ بہار اولی ہیں ربی الول ہے پہلی بہار ہے اور یہ پہلی بہار آخری بہار بھی ہے یہ پہلی بہار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں تو حضور عنور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں پیدا ہوئے اور یہ ربیع الاول بہلی بہار کہلانے والا جو مہینہ ہے اسے اشاق رسول غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ علماء کرام اولیاء عظام ربیع النور بھی کہتے ہیں ربیع الاول شریف کو ہم ربیع النور بھی کہتے ہیں نور کی بہار کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سرابہ نور ہیں ہر پہلو سے نور ہیں آپ شوہر ہیں عزواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہنہ کے وہ شوہر سرابہ نور آپ والد گرامی ہیں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ والدِ گرامی سراپا نور ہے آپ فرزند ہیں حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فرزندِ گرامی سراپا نور ہے آپ لختِ جگر ہیں نورِ نظر ہیں بیٹے ہیں حضرتِ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بیٹا سراپا نور ہے آپ رزم میں رہیں بھی تو سراپا نور آپ بزم میں رہیں بھی تو سراپا نور آپ محاذ پر دکھائی رہیں بھی تو سراپا نور ہیں آپ ممبر پر نظر آئیں بھی تو سراپا نور ہیں آپ محراب میں دکھائی رہیں بھی تو سراپا نور ہیں آپ ہم کلام ہوں کسی سے تو سراپا نور آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ نہیں ملتے نورِ خدا اسے ملتا ہے تو بندگینِ خدا سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم نور ہیں اور آپ جس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے وہ نور کی بہار والا مہینہ ہے تو بندگینِ خدا حق تبارہ وآلہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مخدس ماہ ربی العوالا تعالیٰ فرمایا ماہ مخدس ربی الاول کہتا ہے تو عشاق مصطفیٰ کے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں شاد مانیاں ان کے دلوں میں دیرے ڈال دیتی ہیں وہ مسکرانے لگتے ہیں وہ نات کے ترانے گانے لگتے ہیں ان کا جسم ہی نہیں ان کا دل بھی ان کی روح بھی مسکرانے لگتا ہے عشاق مصطفیٰ کو عید الفطر میں وہ خوشی نہیں ملتی عید الازحہ میں وہ خوشی نہیں ملتی جو ماہ ربی الاول میں ملتی ہے عید الفطر ایک دن کی عید ہے عید الازحہ ایک دن کی عید ہے اب آپ عید الفطر تین دن منا لیں یہ الگ بات ہے لیکن عید الفطر تو ایک دن کی ہے یا کم شوال کا جو دن ہوتا ہے اس دن عید منائی جاتی ہے عید الفطر اور دسمی زلحجہ کو منائی جاتی ہے عید الازحہ یہ تو ایک دن ہے لیکن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی آمد آمد کا جو مہینہ ہے ربی الاول شریف کا مہینہ اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارا مہینہ ہم خوش ہیں دن میں بھی خوش ہیں رات میں بھی خوش ہیں اہل ایمان جانتے ہیں کہ ان کے دل کتنے خوش ہوتے ہیں عید에 میلاد محمد کی بداء لتائے دل عیدے میلاد محمد کی بداء لتائے دل کتنے مسرور ہیں احمد کے غلام آج کی رات آنے والا ہے آنے والا ہے رسولوں کا امام آج کی رات سب کے بن جائیں گے بگڑے ہوئے کام آج کی رات نہ مدینے میں نہ فاران پہ ہے نہ کعبے میں نہ مدینے میں نہ فاران پہ ہے نہ کعبے میں دل مومن میں ہے آخا کا خیام آج کی رات آتے ہی توڑا ہے پستی و بلندی کا مقام کوئی آخا نہ رہا اور نہ غلام آج کی رات سبحان اللہ عید میلاد محمد کی بدولت دل کتنے مسرور ہیں احمد کے غلام آج کی رات تو بندگانے خدا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا اس دنیا میں تشریف لانا حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا اللہ تبارک وآلہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعتا فیہم رسولا من انفسہم لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تعالی فرماتا ہے یقینا بلا شبہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اہل ایمان پر مومنین پر احسان فرمایا اذ بعتا فیہم رسولا جبکہ ان کے درمیان اللہ تعالی نے ایک رسول کو بھیجا من انفسہم انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ایمان والوں پر اہل اسلام پر مسلمانوں پر اللہ تعالی کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے انہیں وَيُوزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كَانُوْ مِنْ قَبْلُ لَفِظُلَ لِمْ مُبِينَ اگرچہ کہ یہ ایمان والے رسول کے آنے سے پہلے رسول سے مراد سرکار دعالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 کھلی گمراہی میں تھے اس کے دم خدم سے نور ایمان میں آگئے پہلے کفر کی تاریخی میں تھے ایمان کی روشنی میں آگئے سرکار کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَخَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ایمان والوں پر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان کے خدموں تلے زمین بچھا دی آسمان کو اللہ نے پیدا کیا اور ایمان والوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے پیدا کیا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہیں آسمان کی نعمت سے مالہ مال کیا ہوائیں اللہ کی نعمت ہیں لیکن اللہ نے کہیں خوران میں ذکر نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا اے ایمان والو تم پر کہ ہوائیں چلائیں سورج کو پیدا کیا چاند کو پیدا کیا اللہ نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے مالہ مال کیا اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کائنات کی کونسی چیز ایسی ہے جو ہمارے حق میں نعمت نہیں رحمت نہیں ہر ذرہ اس کائنات کا ہر شئیس کائنات کی ہمارے حق میں نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کا احسان ہے لیکن بے شمار مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالی خود فرقا ہے خلق لکمہ فی الارض جمیعا اے ایمان والو تمہارے لئے پیدا کیا اللہ کا احسان ہے